انا سنی انا حنفی انا بریلوی الحمدللہ جیئے سنی جیئے سنی جیئے سنی لہو کی گرنشوں میں سانسوں کی گرنی میں دلوں کی گھڑکنوں میں آتی ہے بس اے صدا انا سنی مسلم ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے ہیلو ہیلو اسلام علیکم وعلیکم آپ کا نام علی حضر بولتا ہوں علی حضر بولتے ہیں ہاں جی آپ نے کال کی تھی ایک بندے کو اس کو ہیلو ہیلو ہاں مطلب ایک بندے تھا اگر آپ نے کال کی تھی نہیں آپ نے ان کو کال کی تھی شاید ٹھیک ہے وہ مومبائی میں رہتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا جو بندی کافر ہے تو آپ نے کہا تھا کافر نہ کہا کرو یہ خوانے پاک میں منع کیا گیا ہے تو پوچھنا یا تھا کہ کس آیت میں لکھا ہے کہ اللہ نے خوانے پاک میں منع کیا ہے کہ کسی کافر کو کافر نہ کہو شوہ جو جو تو آپ بتائیں تو نام بتا چل جائے گا آپ کو نام بتائیں میرا نام محمد سحیل ہے محمد سحیل ہے جی بتائیے آپ نے انسیسٹا گرام پر کہا تھا نا کمنٹ کر کے کافیلو کافیل نہ کہو اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے تو بتائیے کونسی آئیت ہے جی میں بول لیا بتائیں تو وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جواب دے دیجئے کہاں لکھا ہے کیسے حیث نے لکھا ہے جی آپ عالم ہیں جی آپ عالم ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ کفر اور کفر ایمان جو ہے اس کا تعالی عقائد ہے نا آپ ہمیں یہ سمنا بتائیں آپ ٹھیک ہے ہمیں یہ بتائیں کہاں لکھا ہے قوانے پاک میں کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ کافر کو کافیل نہ کہا جائے آپ جاہلوں آپ جو ہمارے قوم مسلم سنی مسلمان بھائیوں میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں جاہلوں میں جن کا شمار ہوتا ہے آپ ان کو کال کر کے ان کی ریکارڈیں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اللہمہ صاحب بن جاتے ہیں ہاں ان کو ترہ درک سے بھیکاتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آپ برائے کرام ہمیں یہ بتائیں کہ پاکی کیسے آیت میں لکھا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے آپ نے آپ نے انسٹاگرام پر کمنٹ کیا اس بندے کو وہ بندہ پولیج کا تھا آپ جواب نہیں لگے سوال ہاں تو میں کہہ تو رہو نا سوال جواب دیدی آپ ادھر 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 آپ بھاگیں گے تو ہم کیوں آپ کی پی سنیں گے آپ آیتِ کریمہ سنائیے پہلے آپ ہمارے سوال کا جعب دیں پھر ہم آپ کے سوال کا جعب دیں گے میں نے کوفر ایمان کے مطالب مطالب نہیں کیا میں نے کوفر ایمان کے مطالب نہیں کیا میں نے کیا کہا کہ آپ کا نمبر مجھے دیا گیا ممبئی سے ایک صاحب نے دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان سے بات کر لیجئے یہ کہہ رہے ہیں کافر کافر نہ کہا جائے تو آپ ہمیں آجتے کریمہ سنہا دیجئے مکتی صحیح رضا صاحب میری بات سنینا جس نے آپ کو بتایا اس کا نام ہے شادہ برزا شادہ برزا اس کا ہے اب بات کو بابت ہو رہا ہے نہیں تبکہ آپ نے کپر کے مطالب کپر کے مطالب کپر اور ایمان میں کپر جائے اس کا تعلق عقائد سے عقائد صحیح ہے صحیح ہو تو مومن ہے عقائد جوالہ پر بات سنینا تو کافر ہے تو آپ نے مجھ سے اسی سوال کیا نا بھائی ایک کافر کو کافر کہنے کی ممانیت کسا آیت میں ہے آپ نے یہ پوچھے نہ مجھے جی بتائیے آجتے کریمہ سنائیے یہ بات سننا ہے پریشانت ہوں پیار سے بیٹھے ہوئے ہیں پریشانت ہوں پیار سے بیٹھے ہوئے ہیں پریشانت ہوئے تب ہی تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں میں نے آپ سے تینا چاہتا ہوں کہ کپر یہ کافر اور ایمان کپر ایمان جائے اس کا تعلق عقید سے ہے نا تو آپ دیکھا عقید کی اس تعلق کی آیت جو ہے قرآن سے آپ مجھے دیجئے پتہ ہے کہ آپ کے یہاں ہر عقید پر قرآن کی آیت ہی ثابت کرنا چاہیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ کے نبی عزیسلام کی واضح محیسلام کیا تھا عبداللہ تو یہ عقید اس تعلق ہے کی نہیں ہے تو یہ اس کے اس کے مطالق آیت پر آمد فرد کریں چلے آپ کا جاؤب ہو گیا یہ آپ کا جاؤب ہے عبداللہ عبداللہ جو تھے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لہے ہی لہو آپ آیت پر آمد فرد کریں گا آپ بول چکے آپ بول دیئے ہیں آپ بول دیئے ہیں آپ بول چکے میں کال آپ کو کیا تھا کال کرنے کا مقصد اصلی یہ تھا کہ آپ نے شاداب رضا اسوائلی سے جو ممبئی کے رہنے والے ہیں ان سے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو کافر کہنے سے منع کیا ہے قرآن پاک میں ہے تو آپ مجھے سمپل سی آیت سنا دیں بات ختم ہو میں فون رکھوں اپنے دوسرے کام کروں آپ نے پاک کا نام کہا جب آپ سے جواب نہیں بنا پا رہا ہے تو اتنی دیر کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ہڈھی تر بگنا ہے جب آپ نے لیا ہی نہیں تھا تو آپ شروع میں کیوں نہیں بولے جب آپ نے لیا ہی نہیں تھا قرآن پاک کا نام حدیث پاک کا نام تو آپ میں شروع میں کیوں نہیں بولے کہ ہم نے شادہ ودہ سے ایسا نہیں کہا تھا آپ لگنی چوڑی گفتگو کر لیے جب میں نے آپ سے کہا آیت کریمہ سنائیے میری بات نے بھاگے نہیں میں کیا بڑھ رہا آپ کو نہیں استغفراللہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے پہلے نہیں کہا کہ میں نے قرآن کے جلائے دیئے آپ یہ بتائیے نہیں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے حدیث پاک میں کہاں لکھا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے سمپل سی بات بتائیے ادھر ادھر کی باتیں ہم نہیں سننی ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کس طریقے کے انسان ہیں اور کئیسی باتیں کرتے ہیں آپ سمپل سی بات بتائیں ورنہ آپ ہماری قوم کے لوگوں کو کال کر کے پریشان نہ کیا گی دیئے جب آپ کو آتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو دلیلی بات پہ یہ ہے آپ نے اجزہ آپ نے دھوٹ بولا اور قرآن پہ رہا ہے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے کہا ہے وہ بتائیے مجھے آپ بولنا نہیں رہی ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جواب دیجئے آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں میں جواب دوں آپ کو آپ ہمیں سیب آیت کریمہ سنائیے آپ آیت کریمہ سنائیے حدیث پاک سنائیے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں سننا ہر عقیدے کی آیت پر آم نے نہیں ہے آپ نے مسئلہ بتایا تھا ہماری قوم کے بچے کو آپ نے مسئلہ بتایا تھا جو کالیج کا تھا آپ بچوں کو کال کر کے علامہ صاحب بن جاتے ہیں کسی علم سے بات کرنے کی جب بات آتی ہے تو آپ ادھر اور در کے یہاں کرنے لگتے ہیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کس حدیث میں ہے کس آیت میں ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے آپ فقط حدیث ترجمہ کریں اس کی تشریح کر دیں یا اس کی تفسیر کر دیں اور بات ختم کریں اور اپنی بات کو ثابت کر دیں آپ برل بھی ہے نا کیا کہہیں آپ آپ برل بھی ہے نا میں نے آپ سے کہا نا کہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجیے میں کہہ رہا ہوں میرے سوال کا جواب دیجیے فالتو سوال نہ کریے میں آپ کو آپ کے حالات بتایا آپ کے حالات سنڈگ کر گئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کس حدیث میں یا کس آیت میں لکھا ہے کافر کو کافر نہ کہا جائے کہاں لکھا ہے علی اصغر صاحب بتائیں دیکھیں پھر آپ کون سی بات چل لیے آپ مارے گھڑنا پھوٹے سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کس آیت میں یا کس حدیث میں لکھا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے آپ قرآن کا نام کیسے لے سکتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کس آیت یا کس حدیث میں لکھا ہے کافر کو کافر نہ کہا جائے آپ نے ہماری قوم کے بچے کو کیوں بھیکایا ہماری قوم کے بچے کو کیوں بھیکایا اور جب آپ نے بھیکایا نہیں تو حدیث پاک ویش کریئے یا کانے پاک آیت کریمہ سنائیے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ فتاوہ رضیہ بھی نہ سنائیے ہمیں آیت کریمہ سنائیے یا حدیث پاک سنائیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ہماری قوم کے بچے کو بہکایا ہے ہماری قوم کے بچے کو جو آپ نے بہکایا ہے تو برائے کرم ایک آیت یا ایک حدیث سنا دیجئے قصص الانبیاء صفحہ نمبر 31 پہ لکھا ہے ٹھیک ہے جا کر دیکھ لیجئے گا پہلے آپ ہمیں آیت کریمہ سنائیے حدیث پاک سنائیے دیکھیں نو منٹ ہو گئے ہیں آپ قوم کے بچوں سے بات کر کے علامہ صاحب بنتے ہیں نو منٹ میں آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اتنی ثبت نہیں ہے اتنی حلمت نہیں ہے اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ ایک آیت سنا سکیں ہلو 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 صاحب ہلو ہلو ارے جتنے بھی آپ کے اترازات غلیظہ طبیحہ چنیاں ہیں سبھی کا میں جواب دوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ آیت کریمہ سنائیے دیکھیں سامین مہترم دیکھیں یہ علی اسغر ہے یہ علی اسغر ہے اور اس سے میں نے اس نے ایک بچے سے کہا کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے اسٹاگرام پہ کمنٹ کیا اسٹوری پہ اور جب میں نے اسے کال کر کے پوچھا تو دس منٹ ہو گئے ہیں لیکن یہ دس آیت کی تو بات ہی چھوڑیے ایک آیت یا ایک حدیث بھی نہیں پیش کر پایا اس بات پر کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے یہ ہے دیوبندی عالموں اور مفتیوں جاہلوں کی حیثیت تو برائے کرم آپ سے گزارش ہے سبی سے کہ ان دیوبندی جاہلوں کے مو نہ لگا کریں ان کی بات گھوڑے کی لا جیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو برائے کرم ہاں آپ برائے کرم آپ ان کے پیچھے نہ لگا کریں اور ان کی باتوں پر عمل نہ کیا کریں تو علی ازگر صاحب میں آپ سے آخری بار کہہ رہا ہوں میں مسئول بہت زیادہ رہتا ہوں آپ برائے کرم مجھے بتا دیں کہ آیت کریمہ حدیث میں ہے یا قرآن پاک کی آیت کریمہ میں کسی میں ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے ونہاں میں کال رکھ دوں کال کٹ کر دوں اور میں آپ جیسے جاہلوں سے بات کر کے اپنا وقت برباد نہ کروں آپ کے کسی دیوبندی مفتی یا دیوبندی عالم کے پاس کوئی آیت یا حدیث ہے اس موضوع پر تو وہ مجھے وارڈ شیپ پر یا کال کر کے دے دیں تو علی ازگر صاحب بتائیں کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے کس حدیث یا کس آیت سے ثابت ہے آپ پر مرکتنا میں کہہ رہا ہوں کس آیت یا کس حدیث سے ثابت ہے کافر کو کافر نہ کہا جائے ہاں تو درمیان میں سنو گا صرف آیت کریمہ سنانا اور کچھ بات بات کی تو غلط ہوگا ہاں سنائیے پھر آیت کریمہ درمیان میں نہیں بولو گا اگر آیت کریمہ کے علاوہ کچھ نکلا تو بولوں گا ٹھیک ہے اگر پاس ہوتے تو میں آپ کو مارتا بھی تو حدیث پاک جو ہے حدیث پاک تو وہ سنائیے یا آیت کریمہ سنائیے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بولے تو میں بولوں گا ٹھیک ہے ننگے تو آپ ہو گئے ہیں قوم مسلم کے بچوں کو جھوٹی بات کہے اور آلیم سے بھس کر بارہ منٹ ہو گئے ہیں ادھر سے ہانگی پھونگی کر رہے ہیں آپ آتا نہ جاتا چلاؤنچ چھاتا حدیث دے رہا ہوں آیت کریمہ میں نہیں ہے آیت کریمہ بھی تو آپ نے کہا تھا پہلے آیت کریمہ سنائیے قرآن پہلے پھر آیت دھری سے آپ نے سادہ برزا اسماعیلی سے کہا انہوں نے ہم سے کہا تب ہی تو ہم نے آپ کو کال کی ونہ ہم کیوں کال کرتے آپ جیسے بے وکوف لوگوں کو ٹھیک ہے اگر میں نے بات کہی تھی کہ کاثر کو کاثر تہینا منہ ہے قرآن دھری سے پھر آپ نے فاندو بات کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ آیت کریمہ سنائیے حدیث پاک سنائیے میں جھوٹ نہیں بولنا ہوں سامعین نہیں ہوتا ہے سامعین ہوتا ہے آپ کہنا سیکھ لیتے سامعین ہوتا ہے سامعین میرے پاس ریکورڈنگ موجود ہے ریکورڈنگ موجود کیا ریکورڈنگ موجود کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں برائے کرم آپ مجھے آپ برائے کرم مجھے حدیث پاک یا آیت کریمہ دونوں چیزیں سنائیے ٹھیک ہے حدیث پڑھ رہا ہوں حدیث پڑھ رہا ہوں حدیث پڑھ رہا ہوں سنت کے ساتھ پڑھئے سنت کے ساتھ تو وہی تمہیں کہہ رہا ہوں آپ حدیث پاک بیش کر رہے ہیں تو سنت تو پڑھیں سنت کے ساتھ پڑھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سنت کے ساتھ پڑھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سنت کے ساتھ پڑھیں سنت کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہی نہیں بتا پہلی حدیث ہے کی نہیں بتا ہے آپ جب حدیث پاک پیش کر رہے تو طریقہ کیا ہوتا ہے طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سنت کے ساتھ پیش کیا جائے تو سنت کے ساتھ پیش کر رہے میں نے حدیث پاک کا انکار نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں کہ سنت کے ساتھ پیش کر رہا ہے سنت کے ساتھ پیش کر رہا ہے عملہ شکل آپ نے سین م اللہww وہ رہاں سے پچھتے ہیں ڈوا جائے میں reviewing hustہ اس جائے اس شکل آپ کے پاس سنت کے ساتھ پیش کر رہے کو یاد نہیں ہی حدیث ہے پاک پیش کر رہے حدیثیں پاک پیش کر رہے سنت کے ساتھ پیش کر رہے متن پڑھئے آپ متن متن پڑھئے آپ متن متن پڑھئے آپ متن میں کیوں دنے ہوں دلیل میں آگر ہوں فرحہ حدیث شریف سے سنائے جو آپ پڑھنے سے آپ سارے نہیں سنا طریقہ جو ہوتا ہے آپ جو بندیوں کے رہنماؤں پیش ہوئا ہیں لیکن آپ کو اتنی تمید نہیں کہ جو حدیث پاک پیش کی جائے تو حدیث پاک پیش کرنے سے پہلے سنت باقاعدہ پڑھی جاتی ہے پھر مطن پڑھا جاتا ہے اس کے بعد یہ حدیث مطفیق علیہ ہے یا نہیں وہ پڑھا جاتا ہے لیکن آپ میں ڈائریکٹ مطن پڑھ دیا تو آدمی سے کیا سمجھے گا چلیے میں سنت آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں آپ مطن ہی پڑھئے ادھا کا پڑھاتا ہے آپ نے آگے پڑھئے عبارت پڑھئے عبارت آپ عبارت پڑھئے عدیث پاک سنائیں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کتاب کا مطمئن ہے اصرف آفی جلالی میں کہہ رہا ہوں کس آیت یا کس حدیث میں لکھا ہے کافر کو کافر نہ کہا جائے آپ ساب ساب کیوں نہیں بتا رہے ہیں اسے سنگا رہے ہیں تو آپ سنگا رہے ہیں آپ بولی نے ادھر ادھر کیا آپ سنا رہے ہیں سنائیے حدیث سنگا فرق آسن مجھے بات سنگا حدیث سنگا آپ کی بات نہیں سنگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنگا حدیث پاک پڑھئے اس موضوع پر کافر کو کافر نہ کہا جائے کس نے بولا تھا ہی بات پھر ابھی یہ دلیل دینے جا رہے تھے آپ کہیں کس نے بولا تھا یہ بات آپ کیا ہیں آپ بہرے ہو رہے ہیں یا آپ کی کمز ہو رہے ہیں اگر وہ سخت واقعی کافر ہو گیا ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے ورنہ کفر کہنے وارے کے در لوٹ جائے گا مسلم شریف صحیح مسلم کتاب الامان تو اس میں کہاں بکھا ہے کافر کو کافر نہ کہا جائے تو بہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو حدیث شریف پیش کی ہے تو اس میں کہاں لکھا ہے کافر کو کافر نہ کہا جائے آپ کیسے مولوئے ہیں آپ کو حدیث پاک ہی نہیں پڑھنے آتی مجھے پتا تھا کہ آپ ادھر سے ادھر بھاگیں گے اور ڈھونگی پر اپنا دکھائیں گے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا تامیل مہترم یہ جو حدیث پاک پیش کی ہے تو اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے اور ان کے پاس آتے کریمہ کو ہی نہیں کیوں اس لئے کہ جب لکھا ہی نہیں ہے تو چلیے ان کا علاج ہو گیا ہے اور آپ سب سے میں گودارش کروں گا تو بندیوں سے آپ پریز کریں ٹھیک ہے تو علیہ ازر میں نماز کی تیاری کرنے جا رہا ہوں جب کوئی حدیث کی آیت ہو جائے تو مجھے بتائیے گا